بسم اللہ الرحمن الرحیم مہرے امراض نفسیات و ترکے منشاعت ہیں اپنے شعبے میں کافی تجربہ رکھتے ہیں اور آج بڑی مشکل سے ہم نے ان سے قیمتی مصوفیات میں سے وقت نکالا جیسا کہ ناظرین آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ گھلو تشدد یعنی ڈومیسٹک وایلنس ان دنوں اپنے اروج پہ ہے آئے دنوں سوشل میڈیا پہ مینسٹریم میڈیا پہ اخبارات میں اس طرح کے خبریں زینت بنتی جا رہی ہیں بینگ کلینیکل سائیکولوجسٹ ڈاکٹر زیشان احمد سے آج ہم گھلو تشدد اور اس کے بڑھتی ہوئی وجوہات کے اوپر بات کریں گے ڈاکٹر زیشان احمد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کا جس طرح سے ڈومیسٹک وایلنس میں اضافہ ہو رہا ہے اس کی بنیادی وجہ کیا ہے جی بہت شکریہ ہمیں موقع دینے کا اس ہارٹ ایشو پہ بات کرنے کا تو میں اس کو دو طریقوں سے تقسیم کروں گا کہ پہلی بات تو ہم اس کے سائیکولوجیکل ایسپیکٹس اور پہلو کو دیکھیں گے جس کی وجہ سے کونسیکوینسز کیا نکلتے ہیں ان گھلو تشدد کی بنیاد پہ جو بہن بھائی جو اہم خونی بلڈ ریلیشن خونی رشتے ماں باپ بہن بھائی میہ بیوی ہیں وہ آپ نے جھگڑا ہے یا آپ نے فاصلے ہیں تقسیم ہے پن نہیں پا رہی اس ویعہ سے ڈپریسی بلڈنس کی ہماری شکار ہے انزائیٹی جنرلائز انزائیٹی ڈسارڈر سوشل انزائیٹی ڈسارڈر کا شکار ہے یا پی ٹی ایس ڈی ہیں پوسٹ ٹرومیٹک سٹریس ڈسارڈر کی وجہ سے لوگوں میں شیرنگ کی قوت خم ہو جاتی ہے بہامی رشتوں کے میں محبت اور پیار یہ وہ رشتے ہیں جو ہمیں دین اور معاشری تقسیم سے مل جل کے آپ اس میں پیار محبت اور خوت سے اسے رہنگاہ سکھاتے ہیں لیکن جب انہی رشتوں کے بیچ میں جب خلیج بڑھتی ہے فاصلے بڑھتے ہیں جب ایک دوسرے کو نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے کسی کو الٹا نام لے کے بکارا جاتا ہے کسی ایک بہن بھائی کو سنب کیا جاتا ہے اس کو نیچا دکھایا جاتا ہے معاشری تقسیم ہے پائے پیسے کی تقسیم ہے دولت کی تقسیم ہے شورت کی تقسیم ہے معاشری تقسیم ہے جیلسی کے پہلو ہیں ایک دوسرے کو ہم کسی کو دولت کے رشتے میں لے کے پروتے ہیں تو پھر رشتوں میں دڑار پیدا ہوتی ہے فاصلے پیدا ہوتے ہیں محبتیں کم ہوتی ہیں ایک دوسرے کا لحاظ اور احترام ختم ہو جاتا ہے بیٹ بیٹا باپ کو احترام نہیں دے پاتا باپ بیٹے کو احترام نہیں دے پاتا بیٹی جو ہے جو ہم سالوں سالوں سے تاریخ میں سنتے آئے ہیں کہ وہ مسال ہوا کرتی تھی تو وہ بھی آج بھائی کو اس کی ڈیزگنیشن کی وجہ سے جانتی ہیں جو ایسے ہار ٹاپکس ہیں ایشوز ہیں جو گھرے لو گھر ایک گھر میں پانچ افراد رہتے ہیں تو پانچوں کی سو دیکھ جیشی تو ہو نہیں سکتی پرسنلیٹی ڈیفرنسیں شروع سے چلتے آ رہے ہیں ایر پرسنلیٹی ٹریٹس ہیں جو ہم نے سائیکالوجی میں پڑے ہیں لیکن ایک ماں باپ جو ہیں وہ تمام اولاد کو ساتھ بچے ہیں ساتھوں کو اکٹھا یونٹ رکھتے ہیں لیکن جب وہی اولاد جوان ہوتی ہے کارباری مسائل میں جوب میں جنگلتی ہے تو وہ اپنے ماں باپ کو اگنور کر دیتے ہیں تو یہ بچوں اور والدین کی جو بڑتی ہوئی خلیج فاصلے ہیں یہ سب سے بڑی وجہ ہیں ہماری ڈیجٹل میڈیا جتنا اویڈ ہوتا جا رہا ہے ہم اپنے خونی رشتوں سے اتنے ہی دور ہوتے جا رہے ہیں ہاں جی ڈاکٹر زشان آپ نے اس ٹوپک کو بڑے اچھے طریقے سے وضاحت کی کہ بنیادی وجوہات جن میں اگنوریس آجاتی ہے اس کے علاوہ بہت ساری ڈیفرنسز باہمی رشتوں میں آجاتے ہیں ہر آدمی دوسری کو صرف اس کے ڈیزگینیشن کی وجہ سے یعنی عام زبان میں آپ کیسے ہوتے ہیں کہ مادیت پرستی جب بہت زیادہ باہمی ہو جاتی ہے تو رشتوں میں اس طرح سے دراری پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں جی بینگ کلینکل سائکولوجسٹ اور اپنے شعبے کے مہر ہونے کے ناتے آپ ان جو گھیللوت شدد کے بڑھتے ہیں واقعات ہیں ان میں کمی کرنے کے لیے کیا تجابیز پیش کرتے ہیں اس کا کیا حل ہونا چاہیے جی ڈرڈ صاحب اس میں پہلے میں جیسے سائکولوجیکل اسپیکٹس کو ہم روشنی ڈالیں گے کہ ہم نے ایسے بہت سے کیسز دیکھے ہیں جو سوسائیڈل خودکشیوں کی طرف جا چکے ہیں جو آپ ان جو رشتے ہیں بہن بائی ماں باپ کے بیج کمیونکیشن سکلز کا ہونا بہت ضروری ہے ہم کسی بھی مسائل سے دو چار ہیں چاہے مجھے جاب نہیں مل رہی چاہے مجھے سکول میں میری ٹیچر اچھا نہیں پڑھاتی چاہے میری بیٹی کسی سے بات کرتے ہوئے ہجک چاہتی ہے شرمار محسوس کرتی ہے یہ وہ مسائل ہیں کہ اگر باپ صبح دس بارہ گھنٹی کی ڈیوٹی کر کے گھر آتا ہے تو اگر وہ کولیف ہیڈ تو اس کو چاہیے کہ اپنے بچے کے مسائل کم سے کم ایک دو گھنٹے شام کو مارننگ میں اس سے دے اور بچے کو بھی ہو یہ کہ اس کا باپ اس کی سن رہا ہے اس کو کونفرنس دے رہا ہے اس کی سیلف اسٹیم اچھی ہو رہی ہے اس کی سوچوں کا جو کتھارسز ہے وہ پورا ہو رہا ہے وہ کہیں بھی ایسی سوچ نہیں رکھتا کہ میرے ماں یا میرے باپ میری نہیں سنتے تو باہر والا انسان میرا کیوں ہی سنے میری سب سے بڑا ہے پیرنٹس پیرنٹس کے بعد بکیا رشتے آتے ہیں ان رشتوں کا کوئی نیمل بدل نہیں ہے بکیا جو بھی دنیاوی رشتے ہیں کزنز ہیں دوست ہیں وہ ہمسائے ہیں وہ ان رشتوں کے بعد آتے ہیں ان رشتوں کی اپورٹنس یہ ہوتی ہے کہ ان کے کمیونیکیشن گیپ کو فل فل کیا جائے جو لوگ خودکشیوں کی طرف جاتے ہیں ان کی سب سے بڑی ریزن یہ ہوتی ہے کہ ان کے اندر سوچوں کا امبار مسائل کا ایک لمبا سلسلہ جڑا ہوتا ہے جو کسی سے شیئر نہیں کرتے وہ لیکن ایک ایسا وقت آتا ہے چاہے اس نے کہیں کسی طریقے سے بھی جان دی ہو پوسٹ ٹریمیسٹرک سٹریس سے گزرا ہو اپنی زندگی میں کسی جنگ لڑ رہا ہو اگر وہی مسئلے وہ کسی سے شیئر کر لے گا بہن بھائیوں سے دوستوں سے ماں باپ سے اپنے قریبی جاننے والوں سے تو شاید اس کو اس کیوں چیزوں کی نوبت نہ آنی پڑے بقی آئے گئے ان کا تدارو کیا ہے تو ہم ڈپریسیبلنس اور انزیٹی کے امرائز ہمارے سب کانٹیننٹ میں برے سغیر میں ہمیشہ ہی ہارٹ ٹیشوز رہے ہیں ہمارے بائی پولر ڈیس آرڈر کے امراض ہیں کہ ہمارے دو پولز ہوتے ہیں ہی پہ ہائیپو مینک ہونا گصے کا نکالنا ادم پرداشت کا پہلو محبت میں کم پرداؤ کرنا کوئی بھی رشتہ مرتے دم تک نہ تو چھوٹ سکتا ہے اور نہ چھوڑا جا سکتا ہے اگر ہم جذبات سے تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے اپنے جو تقاضے ہیں ان سے تھوڑا سا ویڈرال کر کے تھوڑا سا ٹالرنس کر کے ان رشتوں کو لے کے چلیں تو نہ تو بہن نراز ہو نہ باپ نراز ہو نہ بیوی کے بیچ مسئلے مسائل ہو مقابل بازی کا روچان نہ ہو ایک دوسرے کو نیچہ نہ دکھایا جائے سنب کرنے کا ایشو نہ ہو ہم ہمیشہ پوزیٹیو رشتے لے کے چلیں تاکہ ہمارے ہی بہنوں میں ہمارے بھائیوں میں ڈپریسی بلنس کے پیشنٹ ہوتے ہیں ہمیں معلوم نہیں ہوتا کسی کی نیند دسٹرپ ہے کسی کی بھوک دسٹرپ ہے کسی کو سارا دن غصہ رہتا ہے ایڈیٹیشن ایڈیٹیشن کا شکار رہتے ہیں اکتار کا شکار رہتے ہیں دو دو گھنٹے کی نیند ہے ڈرگ یوز کرتے ہیں سگرٹ پیتے ہیں لڑکے باہر جاتے ہیں باپ نے بات نہ سنی باپ کے پاس ٹائم نہیں ہے بزنس میں اتنا ایوالو ہیں ماں جو ہیں وہ پارٹیز میں اپنی سوشل لائف میں اتنا ہی انگیج ہو چکی ہیں کہ بچہ ان کا ڈرگ یوز کرتا ہے تو ایسے ماں باپ سے بھی ترخواست ہے کہ سب سے پہلے آپ کی اولاد ہے پکیہ سب ایشوز آپ کتنے نام بہ رہے ہیں کتنے شہرت یافتہ ہیں آپ کا نام کتنا ہے اگر آپ کی اولاد ایک گرومنگ پرسنیلٹی نہ بن سکی تو ایک خلیج ایک تقسیم ہمیشہ باقی رہے گی جی ویورس ڈاکٹر زشان کی باتیں واقعی دل کو موہ لینے والی تھی ان کی بعض ان کے واقعی آپ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ ڈومیسٹیک وائلنس جو ہے اس کی بنیادی وجہ جو آپ سمجھ سکتے ہیں رشتوں میں دوری اور دوری اس وقت آتی ہے جب آپ ایک مٹیریلسٹک اپروچ کے ساتھ نیگٹیوٹی کے ساتھ اپنے زندگی بسر کر رہے ہیں باق کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ گھر میں آئے اپنے بچوں کے پاس بیٹھے زیادہ نہیں تو آدھا پونہ گھنٹا انہیں دے چھوٹے بچے جو کہ اپنے دل میں ترہ ترہ کے شکوک و شبہات لے کے بیٹھے ہوئے ہیں آج جاتے ہوئے اگر بیٹے کو روڈ کے اوپر اور کسی کے تیہدد کا سامنا کرنا پڑا ہے یا کسی نے سکول میں کالج میں سے ٹانٹ کیا ہے بہت بری طریقے سے ٹانٹ کیا ہے وہ اپنے ان مشکلات کو گھر میں آکے اگر اپنے باپ سے ڈسکس نہیں کرے گا تو یہی چیزیں جو ہے اس کے دل کے اندر اس کے دماغ کے اندر آہستہ آہستہ پروان چڑھتی جائیں گی سمپلی آپ اپنے گھر بلوں کے ساتھ بیٹھیں انہیں رسپیکٹ دیں انہیں ٹائم دیں چھوٹے بچوں کے ساتھ ٹائم گزارے ہیں ان کی بات سنیں صرف چھوٹوں کی بات سننے سے گھر والوں کی بات سننے سے بہت سارے مسائل کا حل تلاش کر سکتے ہیں